یہ ہیں سپیس سے لی جانے والی کچھ فوٹوز جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو نہیں بلکہ پورے ایٹی نائن کارگو شپس سمندر میں فس چکے ہیں یہ تمام کارگو شپس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب پینامہ کنال سے گزر کر پوری دنیا میں سوان ڈیلیور کریں گے اور یہاں تک کہ اگست ٹو تھوزنٹ ٹونٹی تھری میں اسی جگہ پر ون ففٹی فور شپس ٹک ہو گئے تھے اس ایک کنال سے گزرنے کے لیے تمام شپس کو چار سے پانچ ہزار ڈالر دینا پڑتے تھے جبکہ آج کی بات کی جائے تو پینامہ کنال سے گزرنے کے لیے ہر ایک شپ تقریباً چار ملین ڈالرز تک پے کر رہا ہے یعنی کہ تقریباً ایک ارب روپے سے بھی زیادہ رقم مگر ایسا کیا ہے اس جگہ پر کہ اتنے شپس یہاں پر فسے ہوئے ہیں اور پھر یہاں سے گزرنے کے لیے ان سے اربوں روپے کی رقم لی جا رہی ہے اور کیوں یہ مسئلہ پوری دنیا میں مہنگائی کا سبب بننے والا ہے آخر قرصے کی ویڈیوز میں خوش آمدید یہ ہے پینامہ کنال پوری دنیا کا تقریباً چھے پرسنٹ ریڈ یہی سے ہوتا ہے ہر سال تیرہ سے چودہ ہزار کارگو شپس اسی راستے کا استعمال کرتے ہوئے میڈل ایسٹ اور ایشیا میں آتے ہیں اور ایشیا سے امریکہ کی طرف جاتے ہیں امریکہ کو میڈل ایسٹ ایشیا اور یورپ کے ساتھ جوڑنے کا یہ سب سے شورٹ کٹ راستہ ہے مگر اب یہاں پچھلے کچھ سالوں سے ایک بہت بڑی پرابلم کریئٹ ہو چکی ہے اور جس کا اثر اب پوری دنیا پر پڑنے والا ہے اب اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک سو پچاس سال پیشے جانا پڑے گا یہ وہ وقت تھا جب میڈل ایسٹ میں سویس کنال کے بننے کی وجہ سے یورپ اور میڈل ایسٹ کا شپنگ روٹ بہت کم ہو چکا تھا جبکہ دوسری طرف ساؤتھ امریکہ کو نورتھ امریکہ سے اور یورپ سے ٹریڈ کرنے کے لیے پورے افریقہ کو کروس کر کے آنا پڑتا تھا اس وقت یہ راستہ بیس ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا بنتا تھا جس کی وجہ سے کارگو شپس کو سامانٹ لیور کرنے میں ہفتوں کا وقت لگ جاتا تھا اس پرابلم کا سلوشن صرف ایک ہی تھا کہ پنامہ کے پہاڑوں کو کاٹ کر ایک شپنگ روٹ بنایا جائے سب سے پہلے یہ کوشش فرانس نے کی مگر پنامہ کے ویدر اور یہاں کی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے فرانس ہر بار اس میں ناکام ہی رہا اب تیس سال لگاتار محنت کے بعد بھی انہیں پچیس ہزار لوگوں کی ڈیتھ اور بلینز آف ڈالرز کے ضائع ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکا اور یہی وجہ ہے اس پروجیکٹ کو انسانی ہسٹری کا سب سے ڈیڈلی پروجیکٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بنانے میں پچیس ہزار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر آخر اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا تب تک پنامہ کو آزادی بھی مل چکی تھی اور اس وقت امریکہ نے پنامہ سے ایک ڈیل کی اور وہ ڈیل یہ تھی کہ امریکہ یہاں پر ایک شپنگ روٹ بنائے گا جس کے بدلے اگلے 20 سال تک امریکہ کو اس کینل کا کنٹرول دیا جائے گا اور پھر اس کینل کو بنانے میں 7.3 بلین ڈالرز لگے مگر فائنلی امریکہ نے اس پروجیکٹ کو بنا ہی لیا امریکہ کے انجینئرز نے یہاں پر بہت ہی زوردس ٹیکنیکز کا یوز کیا انہوں نے یہاں پر تمام پہاڑوں کو کاٹنے کی بجائے ان کے کچھ حصوں کو سیدھا کر دیا اور اوشن لیول سے اوپر ہی ایک کینال بنا دی جس میں لک لوک ٹیکنالوجی کا یوز ہونے والا تھا یہ لوک سسٹم بڑے ہی یونیک طرح سے کام کرتا ہے سب سے پہلے شپس سمندر سے ہوتے ہوئے اس کے پہلے گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں پاناما کینل میں انٹر ہونے سے پہلے شپس کو تین سٹیپس میں لوک کیا جاتا ہے پہلا گیٹ اوپن ہونے کے بعد شپ اس میں انٹر ہوتا ہے جس کے بعد پہلا گیٹ بند ہو جاتا ہے اور پھر دونوں گیٹس کے پانی کو لیول کیا جاتا ہے وارٹر لیول کو اکول کرنے کے بعد دوسرا گیٹ بھی کھول دیا جاتا ہے اسی طرح سے جب شپ اس میں انٹر ہوتا ہے تو دوسرے گیٹ کو بھی بند کر کر پانی کو مزید پمپ کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے لاکھوں ٹن وزنی اس شپ کو تین سٹیپس کے بعد پاناما کینل میں انٹر کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ کارگو شپ پورے پاناما کینٹری کو کروس کر کے اٹلانٹی کوشن میں اتر جاتا ہے مگر اس تمام پروسیجر میں بہت زیادہ فریش وارٹر ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ پاناما کینال کو پانی سپلائی کرنے کے لیے پاناما کی گورنمنٹ نے دو آرٹیفیشل لیکس بنائی ہیں مگر ان دونوں لیکس کا وارٹر سورس صرف اور صرف بارش ہے یعنی کہ ہر سال اگر اچھی بارشیں ہوگی تو یہ دونوں لیکس پاناما کو پانی سپلائی کرتی رہیں گی پاناما کینال میں ایک دن میں شپس کو کروس کرنے کے لیے جتنا پانی یوز ہوتا ہے اتنا پانی پاناما کے سٹیزنز چھ مہینے میں یوز کرتے ہیں اور پانی ہی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اتنے سارے شپس سٹک ہوئے رہتے ہیں اور انہیں یہ کنال کروس کرنے کے لیے ملینز آف ڈالرز دینے پڑتے ہیں کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے کلائیمٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے موسموں میں بدلاؤ آ چکا ہے اور پچھلے دو تین سالوں سے پاناما میں بہت کم بارشیں ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا شورٹ کٹ اب شاید ختم ہونے والا ہے اور اسی وجہ سے پاناما نے شپس پر ویٹ رسٹرکشنز لگانا بھی شروع کر دی ہیں تاکہ شپس کم پانی میں بھی سروائیو کر سکیں جہاں پر پہلے سیونٹی پلس جہاز گزرتے تھے وہیں اب صرف تھرٹی ٹو شپس کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ہر روز پاناما کے نال کے سامنے سینکڑوں شپس کھڑے نظر آتے ہیں بہت سی چیزوں کو بدلنے کے بعد بھی صورتحال پر زیادہ قابون نہیں پایا جا سکا کیونکہ بارشیں نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہیں اور دوہزار تئیس پاناما کی ہسٹری کا سب سے سوکھا سال تھا اب چونکہ بارشیں ہونے ہی رہی جس کی وجہ سے پاناما کی مشکلات زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ پاناما میں پانی کم ہونے کی وجہ سے سب سے پہلا افیکٹ اس کے سیٹیزنز پر پڑھنے والا ہے یا تو پاناما کی گورنمنٹ اپنے سیٹیزنز کو پانی پروائیڈ کرے گی یا پھر پاناما کینال کو اور یہ دونوں ہی چیزیں پاناما کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ پاناما کینال سے آنے والا ریونیو پاناما کنٹری کا 65% جی ڈی بھی ہے مطلب کہ یہ کنٹری اسی ریونیو سورس کی وجہ سے چل رہا ہے اب پاناما اس پرابلم کو سولف کرنے کے لیے کینال سے آٹھ کلومیٹر دور ایک ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے جس کو انڈرگراؤنڈ ٹرنل کے تھرو پاناما کینال سے جڑا جائے گا جس سے اس سوکتی ہوئی لیک کو پھر سے بچایا جا سکے گا مگر اس پلین کو پورا ہوتے ہوتے بھی تین سے چار سال تو لگ جائیں گے تو تب تک ان چپس کو آخر کس طرح سے گزارا جائے گا آپ کا اس پوری بات پر کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں آخر کیسے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ